اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل آج 19 نومبر 2020 ہے اور موسم صبح سے بہت حسین سرد ہے اسمان پہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور آج کھر چا کے میری کیا بلیننگ ہے آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے جیسے ہی میں اس کور سے واپس آئی تو آج میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے آپ ایک جگہ پھلے چھائیں آگے میں آپ کو انٹرڈیوز کرواتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو بھائی سے کہا جب بھائی سے میں نے کہا میں نے کھانا کھایا نماز پڑھی تو دیکھا بھائی آگیا ساتھ امی بھی تھی تو سسٹرز بھی تھی اور بدی جی بھی تھی ہم چل پڑے اپنی منزل کی طرف میں کہاں جا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے آج موسم بھی بہت حسین ہے آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور جب اس طرح کا موسم ہو تو آؤٹنگ کا پرگرام بن جائے تو کیا بات ہے میں کافی دن سے بھائی سے کہہ رہی تھی بس آج اللہ کا حکم ہوا اور ہم آگے ویسے بھی ہمارا کوہار بہت خوبصورت اور بہت پرسکون جگہ ہے اور یہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ پرسکون تھا لیکن اب بہت سے لوگ نکل مکانے کر کے یہاں شیفٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا کنجسٹٹ ہو گیا ہے کافی عبادی ہو گئی ہے کافی رش ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود میں کہہ سکتی ہوں بلکہ کوہارٹ میں رہنے والے سب ہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت پرسکون اور بہت پرام جگہ ہے یہاں کی لوگ بھی بہت اچھے ہیں مطلب بہت اس طرح سے جس طرح سے تیز لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں کوہارٹ کی لوگ بھی بہت سکون بہت پرامن ہیں یہ کوہارٹ کا بزار مصطفیٰ ہے کنجسٹٹ ایریا سٹی کا ایریا ہے اس لیے کنجسٹٹ ہے دیکھئے آپ کو یہ دیکھ کے پرانے شہر یاد آ جائیں گے جو پرانے شہر میں اسی طرح سے محول ہوتا تھا آزادی سکون پیار محبت اور بہت کچھ ہوتا تھا اب تو یہ ساری چیزیں ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہیں نہ سکون رہا ہے اور نہ لوگوں کا میل جول رہا ہے اور دوسری بڑی بات ہے کہ کرونا نے آکے اس کمی کو مزید پورا کر دیا ہے کہ لوگ اب لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں برحال میں آپ کو کوہارٹ سٹی کا بزار مصطفیٰ دکھا رہی ہوں اور اب ہم اپنی منزل کی طرف روان دوان ہیں یہ راستہ اگر آپ کوہارٹ میں ہیں تو جانتے ہوں گے اگر کوہارٹ سے باہر ہیں اور اس جگہ آئے ہیں تو آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں جا رہے ہوں جی آپ دیکھئے بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے ویلکم تانڈا وائل لائف پارک جی جی میں تانڈا ٹیم کی طرف جا رہی ہوں اور یہ راستہ بہت زیادہ پرسکون ہے اور راستے میں بھی گرینری تھی اور چونکہ یہ پتھریلہ علاقہ ہے تو اس لیے جگہ جگہ آپ کو پہاڑ اور پتھر بھی نظر آئیں گے اور ایک جگہ پہ اتنے گھنے درخت ہیں اور گھنے درخت ہیں اور ان کے درمیان سے جب گاڑی گزرتی ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تانڈا ٹیم جنہوں نے دیکھا ہے تو ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا میری یوٹیوب فیملی نے کیونکہ آپ دوسرے سٹی سے بھی ہوں گے تو ان کو میں بتا دوں کہ تانڈا ٹیم جو ہے پتھریلہ علاقہ ہے اور ہر طرف سبزہ ہے اور اب میں جا رہی ہوں اسی راستے کی طرف اپنی منزل کی طرف اور وہاں پہنچ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہاں پہ کتنا سکون ہے آپ وہاں جا کے بہت زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ انجوائے کرتے ہیں آپ پر سکون ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے ہی اس جگہ پہ انٹر ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تانڈا ڈیم کا علاقہ کیسا ہے یہ ساری سڑک مہاں جا رہی ہے راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں اور پر سکون گاؤں ہیں بچے کھیل رہے تھے مختلف شاپس بھی تھیں تو چھوٹے چھوٹے شاپس بھی تھیں یہ سب دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن میں نے حفظ ماتا قدم کی طور پر ان کو شیئر نہیں کیا کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے بچے کھیل رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے شاپس بھی بنی ہوئی تھی تو یعنی جب بھی آپ آئیں تو آپ کو بہت پر پور آئے جی میں آگئی تانڈا ڈیم کی طرف یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں جی ہم پہنچ چکے ہیں تانڈا ڈیم یہ دیکھئے اور بہت برسکون جگہ بہت منفرد جگہ اور یہاں سیاہ بھی آتے ہیں اور بہت سے لوگ پکنے کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ کوہارٹ میں یہ سب سے منفرد جگہ ہے یہاں آکے آپ کو بہت بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے تو چلی جی میں اس پل پہ کھڑے ہوکے آپ کو یہاں کا پانی یہاں کے نظارے دکھاتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے یہ دیکھئے میں پہنچ چکی ہوں تانڈا ڈیم اور دکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا زبردست نظارہ برسکون اور پانی دیکھیں کتنا مزے کا اور ساتھی موسم بھی بہت زیادہ حسین ہے آج تو اسی لیے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت برسکون جگہ ہے ضرور ضرور یہاں کا وزٹ کریں اور جو لوگ کو ہٹ بھی ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اور یہ دیکھئے پانی کتنے سکون سے بہتا جا رہا ہے اس میں کتنی کہانیاں کیا کچھ گزرا ہوگا کیونکہ یہ 1962 اور 1967 کے درمیان تعمیر کیا گیا ہے تو اتنے سال گزر چکے ہیں کتنی لوگ آئے ہوں گے گئے ہوں گے تو کتنی کہانیاں اپنے ساتھ لے گیا ہے اور کتنی کہانیاں چھوڑ گیا ہے لے کے میں آپ کو وزٹ کرواری ہوں تانڈا ڈیم کوہارڈ کا بے شک اس پہ بہت سے ویڈیوز بن چکی ہیں بہت سے لوگ یہاں آ چکی ہیں یہ مین سڑک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ کو تانڈا ریسٹورنٹ بھی لے گئی ہوں یہ جی تانڈا ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھیں میں باعث آپ کو وزٹ کرواری ہوں اور یہاں پہ فریش مچھلی بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں موسم کتنا حسین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کشتی کی سہولت میں موجود ہے بہت سے لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا تو ہم نے تو نہیں کیا لیکن میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں بھی کشتی پہ پیٹھ ہوں لیکن برحال یہ دیکھئے یہ جی ہاں جی یہ آپ ریسٹورنٹ ہے اور اب یہ دیکھیں کشتی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کشتی چلتے ہوئے بھی میں نے ایک چھوٹا سکلپ بنایا ہے آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ جی ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھیں بہت سبردست اچھی جگہ ہے پر سکون جگہ ہے وزٹ کریں اور یہاں پہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ فریش مچھلی بھی ملتی ہے تو بہت سے لوگوں نے مچھلی بنوائی بھی تھی اور یہاں پہ جو لوگ کھڑے یہ انہوں نے مچھلی بنوائی ہے اور یہ اوپر کا جو ایریا ہے یہ صرف جسٹ فیملیس کے لیے بنایا گیا ہے اب میں اوپر جا رہی ہوں اوپر جا کے بھی آپ کو سارا نظارہ کرواتی ہوں ٹارڈر ٹیم کا جب بھی آپ اداس ہوں یا آپ کا دل خفا ہو تو یہاں آئیں بہت کچھ سکون جگہ ہے آپ سکون محسوس کریں گے یہ دیکھیں میں اوپر سے دکھا رہے ہوں آج موسم بھی بہت حسین ہے اس لیے میں اس آوٹنگ کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہوں میں بہت سال پہلے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم پکنے کی صورت میں یہاں آئے تھے پہلے ہم لوگ پکنے کی صورت میں جا دے تھے لیکن جب سے کرونا آیا ہے تو اس طرح سے پکنے کی صورت میں جانا ہمارا تھوڑا کام ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست موسم اور ٹارڈر ٹیم کا پر سکون پانی بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایک ایک چیز میں آپ کو دکھا رہے ہوں ٹارڈر ریسٹورنٹ بھی دکھا رہی ہوں ٹارڈر ایم کی ہسٹری جو ہے وہاں پہ ریسٹورنٹ کے باہر ایک پورٹ لگا ہے اس پہ سارا کچھ ڈیٹیل سے رکھا ہوا ہے کہ ٹارڈر ایم 1962 اور 1967 کے درمیان تعمیر کیا گیا اور بین لوکوامی معایدہ کیا گیا جس کے سہد اس کو رام سر سائٹ کا درجہ حاصل ہے یہ دیکھیں کشتی رانی کی سہولت موجود ہے اور ہمارے جب ہم وہاں پہ کھڑے تھے تو کچھ لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے تھے وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہاں کا پانی یہاں کی پرسکون جگہ یہاں کا محول سب کچھ بہت ہی سبردست ہے ضرور وزٹ کریں اور جائیں اپنی بچوں کے ساتھ جائیں کیونکہ یہاں پہ کھانے پھینے کی سہولت موجود ہے چائے بھی ملتی ہے اور مچھلی بھی ملتی ہے جو کہ تاندر دیم کی مچھلی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ فریش ہوتی ہے بہت زبردست ٹیسٹ میں ہوتی ہے کیونکہ آبی پرندوں کو یہ دیم ایک اہم جھیل ایکو سسٹم فرام کرتا ہے اور ویسی بھی سابیریہ اور افکانستان سے نقل مقالی کرنے والے بہت سے پرندے جو ہیں اس کو آرسی سفریگاہ کے طور پر یا رامگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کو بورٹ پر نظر آئے گی تو آپ بہاں جا کے دیکھئے گا اور یہ دیکھئے مزیدار سا محول اور یہ جو ٹانڈر ریسٹورنٹ ہے یہ بھی بہت اچھا بنا ہوا ہے آپ یقیناً بہاں جا کے انجوائے کریں گے اور یہاں پہ ادگر آپ کو بہت سے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہاں گرد و خبار بلکل بھی نہیں ہے جی بہت ساف سترا محول ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوہٹ کی منفرد چکا ہے جہاں مختلف سیاہ آتے ہیں اور پکنے کے لئے بھی لوگ آتے ہیں ہم بھی کافی اصلا پہلے پکنے کے لئے آتے تھے اور ضرور آئیں کیونکہ آپ پر سکون ہو جائیں گے ایک جیسے زندگی سے انسان اکتا جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا چینج ملتا ہے آپ تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں یہ ٹانڈر ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ کتنی گرینری ہے بے شک یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے پتھریلا علاقہ ہے لیکن ہر طرف سبزہ ہے اور یہاں پہ ٹانڈر ریسٹورنٹ میں کینٹین کی سولد بھی موجود ہے تو اگر آپ کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکیں تو یہاں پہ کینٹین موجود ہے جہاں چائے بھی ملتی ہے اور مختلف فوڈ ایٹم بھی ہیں اور مچھلی وغیرہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں پر سکون ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹانڈر ریسٹورنٹ جو موجود ہے یہ میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے اور یہاں پہ کچن بھی ہے تو یعنی ساری سہولتیں ایک قسم کی موجود ہیں اگر آپ سے انتظام نہ ہو سکے تو یہاں پہ موجود ہے اور یہ پرندے جو افغلستان وغیرہ سے آتے ہیں یہاں پہ تو وہ پرندے بھی شاید شیئر کیے گئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دوں اور چائے نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا مزے کا موسم ہے آسمان پہ بادل چائے ہوئے ہیں اور ہم نے چائے انجوائے کی اور ساتھ ہی نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا یہ مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے بھی پڑھی ہے تو مجھے یہ منظر بہت اچھا لگا کہ یہ لوگ آؤٹنگ کیلئے آئے ہیں یا یہاں پہ کام کرتے ہیں برحال جو کچھ بھی ہے لیکن نماز کا ٹائم ہوا تو وہ بارچہ ہم آپ نماز عطا کر رہے ہیں تو یہ منظر مجھے اچھا لگا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دیکھئے پرسکون سی جگہ تو یہ میں آپ کو ان کا کچن بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے کچن اور یعنی ایک ایک چیز ایک کونہ جو مجھ سے ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ روم وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہاں پہ بڑی سی پرندوں کی پکچر بھی لگی ہے اور تانرڈیم کی پکچر بھی ہے یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت برسکون بہت اچھے جگہ بہت خوبصورت یہاں آکے آپ مزے کی فوٹوگرافری کر سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں اور بہت زبردست آپ خود اچھا اچھا فیل کریں گی لیکن یہاں وزید ضرور کریں ضرور آئیں انشاءاللہ آپ اس جگہ کو انجوائے کریں گی اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اس ڈیم سے سارے گاؤں کو پانی سپلائی ہوتا ہے اور یہاں سے پانی بھی چھوڑا جاتا ہے آپ آشک کیلئے اور جن اب جب میں جہاں پہ موجود ہوں تو آج کل پانی نہیں چھوڑا جا رہا یہ کبھی کبھار چھوڑا جاتا ہے چونکہ موسم حسین تھا آسمان پہ بازے صبح سے چھائے ہوئے تھے اس لئے ریم چھم ریم چھم بارش بھی شروع ہو چکی ہے ایک دفعہ پھر میں کنڈین کی طرف آ گئی ہوں یہاں پہ کھانے پینے کی ساری صورتیں موجود ہیں کیونکہ بھتی جیس جپس لے رہی تھی اگر آپ سے انتظام نہ ہو سکا تو پریشان نہ ہوں یہاں پہ کنڈین موجود ہے جہاں فریش چائے بھی ملتی ہے فریش مچھلی بھی ملتی ہے اور کھانے پینے کے بہت سے فوڈ ایٹم بھی موجود ہیں تو چلی جی یہ دیکھتے چاہیے نظاریں انجوائے کریں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی یہاں کا پانی پر سکون پانی پہتا ہوا پانی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں بہت حسین موسم ہے بہت زبردست اور ساتھ ہی خوبصورت سا ٹانڈا ڈیم ٹانڈا ڈیم خوبصورت سا بہت اچھا لگ رہا ہے پانی پہتا ہوا کتنا زبردست لگ رہا ہے تو مجھے تو بہت مزہ آیا آپ بھی انشاءاللہ اس جگہ کو ضرور انجوائے کریں گے اسی لیے اگر آپ کوہارٹ میں ہیں تو آپ کے لیے نو پرابلم آپ ان دنوں وزت کر سکتے ہیں اگر کوہارٹ سے باہر ہیں تو ضرور آنے کی کوشش کریں اس جگہ وزت کریں آپ انشاءاللہ اچھا لگے گا چونکہ بارش ہوئی تھی اور زبردست بارش ہوئی ہے تو اسی لیے یہ دیکھئے ساتھی ہلکی سی ریمبو پی بن گئی تھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ابھی میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے بہت ہلکی سی یہ دیکھی ہلکی سی ریمبو پی بن گئی تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ دیکھئے پل جہاں سے کھڑے ہو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور یہ سارا کچھ آپ خود بھی آ کے وزت کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو چلیں ایک دو اچھی باتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تقوی اللہ سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے اور خوش اخلاقی انسان پر سلمت سیادی کرنے سے اور برہ سلوک کرنے سے باز رکھتی ہے اس لئے تقوی سے حقوق اللہ سیادہ ہوتے ہیں اور خوش اخلاقی سے حقوق البات ان دونوں کی ادائیگی یقیناً جنت کے حصول کا سریعہ ہے یہ دیکھی ریمبو لائٹ سی نظر آ رہی ہے اور بہت زبردست لگ رہی تھی بہت لائٹ ہے لیکن نظر آ رہی ہے اب ہم نے واپسی کا راستہ لے لیا ہے کیونکہ بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور شام بھی ہونے والی ہے کیونکہ دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو اس لئے بھائی نے کہا کہ چلیں اب چلتی ہیں اور ریمشی مازے کی بارش ہو رہی ہے اور یہ جی تانڈر ایم ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بہت اچھا لگا بہت مزا آیا تو چلیں جی آپ کے ساتھ ایک دوسری اچھی بات بھی شیئر کرلوں موہ کی گناہوں میں حرام رزق کھانا بھی ہے جس کی وجہ سے نیکیہ قبول نہیں ہوتی اور زبان کی گناہ میں چھوٹ، خیبت، گالی گلوچ وغیرہ جس سے لوگوں میں فساد پیدا ہوتا اور بڑھتا ہے یہ دونوں قسم کی گناہ بڑے گناہ ہیں اچھی اچھی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بھی بتا دوں کہ کسی بھی جاندار چیز پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے خاص طور پر ایسا ظلم جس سے جاندار ایک ہی بار مر جانے کی بچائے ترب ترب کر اور سلسل سلسل کر مر جائے تو اسی لئے پلیز اگر آپ کی گھر میں پالتو جانور ہیں تو ان کی ضروری آپ کا خیال رکھیں اور ایسے جانور جو کسی کے پالتو نہیں ان پر بھی رحم کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اسی لئے جیسے کتے کو پانی پلا دینا اگر کوئی پرندہ یا جانور کہیں پہ تڑک رہے تو آپ اس کو اٹھا کے اپنی میں فوج جگہ پہ پہنچائیں اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ اس کا تھوڑا بہت علاج بھی کر لیں تو ان ساری چیزوں سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے یہ دیکھئے تانڈا ٹیم سے ہماری واپسی ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آئے ہیں مجھے بہت مزدہ آیا ہے کیونکہ پرسکون جگہ ہے بشک ادگر پہاڑ ہے گردو کبار وہاں پہ بلکل نہیں تھی اور یہ جیس انفرمیشن جو کہ تانڈا ریسٹورنٹ کے باہر لکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کبھی کبار پانی بھی چھوڑا جاتا ہے آپ آشی کے لئے جن دنوں میں ہم گئے ہیں جیسے کل ہم گئے ہیں تو کل تو پانی نہیں چھوڑا گیا لیکن پہلے کا ویڈیو کلپ میرے پاس تھا تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھی گا مجھے تو آپ نے یاد رکھی گا اور ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ